بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین راجہ پرویز اشرف کی ایک بھی نہ چلی وفاقی حکومت کے تمام بڑے ذہنوں کی ایک بھی نہ چلی پھر بھی راجہ ریاض کی پوزیشن خطرے میں ہے تحریک انصاف بے شک عدالت میں نہ جائے عدالت میں جائے بغیر بھی تحریک انصاف موجودہ صورتحال میں بھی اپنا پوزیشن لیڈر مقرر کر سکتی ہے اور راجہ ریاض صاحب کی چھٹی کر سکتی ہے نہ صرف اپوزیشن لیڈر بلکہ تحریک انصاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی پوزیشن اپنے پاس حتی آ سکتی ہے اور تمام جو اپوزیشن کے مرات یا پھر جو باقی معاملات ہیں جو ان کا جو اہدہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا تحریک انصاف حاصل کر سکتی ہے کیسے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ انتخابات کی تیاریاں مشروع ہو چکی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے ایسے میں پچھلے تین دنوں میں ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کے حکمران جماعتوں کا جو تین بڑوں پر مشتمل اتحاد ہے ان کی اہم تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان ملاقاتوں کے اندر انہاوز کھچڑی کیا پک رہی ہے پلاننگز کیا ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تازین پاکستان تحریک انصاف کے عراقین نے عمران خان کی قیادت میں قومی اسمبلی کے فلور سستی پہ دے دیا تھے لیکن کیونکہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے لوٹیں تیار کیے گئے تھے اور لوٹوں کے تداد بیس ہے ان بیس لوٹوں نے قومی اسمبلی کے فلور سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا سپیکر کو درخواست دی یا نہیں دی پلان یہی تھا کہ راجہ ریاض کو پوزیشن لیٹر بنا دینا ہے اس کے علاوہ راجہ ریاض کے ساتھ ساتھ جو باقی جو عہدے ہیں چیئرمن پی اے سی کا وہ بھی بانٹ دیا گیا اس طرح سے باقی معاملات کر لیے گئے اور جو جو منحرف پی ٹی آئی کا رکنے قومی اسمبلی تھا اس کو مرات دے 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 کر اس کو نواز دیا گیا اور پوزیشن لیٹر کے لیے اس لیے انہوں نے رکھا اپنی فکس میچ کیا ہم پیر ساتھ ملائے ہم سنتے تھے کہ مسلم لیگ نون والے امپیر ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھ بھی لیا کہ واقعیتاً واقعی میں یہ لوگ امپیر کو ساتھ ملا کر ہی کھیلتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر انکا آرمی چیف بھی انہوں نے اپنے مرضی کے لگا دیا ٹیک الیکشن کمیشن کے ممران اپنے مرضی کے لگا دیا پوزیشن لیڈر اپنے مرضی کے لگا دیا نگران وزیر اعلیٰ بھی اپنے مرضی کے لگا دیا نگران وزراء اعلیٰ بھی انہوں نے اپنے مرضی کے لگا دیا چوہمہ نیب بھی اپنے مرضی کے لگا دیا ہر جگہ کے اپنے مرضی لگا دیا پھر بھی جب الیکشن بجائیں گے یہار جائیں گے کیونکہ دھاندلی اگر نہیں ہوتی اور تحریک انصاف دھاندلی نہ ہونے کے لیے وہ نہیں ہونے دیتی یا پھر وہ نہ ہونے دے گی اگر پٹھی آئی ان کو تو پھر تو ان کو نیٹو کی فورسز بھی آجائے تھا بھر دھاندلی کر کے نہیں جت رہا سکتے کیونکہ غلات بہت زیادہ خرام ہیں تو پلان یہ تھا کہ ہم نے نگران وزیر اعلیٰ 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 اپنے مرضی کے لگانا ہے اور اپوزیشن لیڈر جب ہمارا اپنا ہوگا تو مسائلیں نہیں ہوں گے تو نگران وزیر اعلیٰ اعلیٰ بھی پلان تیار تھا اچھا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تناتی کر دی گی ممبران کی چیرمن نیاب کی بھی تقرری کر دی گئی لیکن نگران سیٹ اپ کی ڈسکشن کے اوپر بہت زیادہ ایشیوز پیدا ہونے تھے تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا پئی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ نگران وزیراعظم کی اپائنٹمنٹ کے لیے جب وزیراعظم نے آہ پروسس شروع کرنا ہے کیونکہ آئینی اور قانونی طور کی اوپر وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے دنمیان مشاورت ہوتی ہے اگر اس میں اتفاقے رہے نہ ہو تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپورٹ ہوتا ہے اور پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ نہ کرے تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھی اپوزیشن اور حکومت سے سینٹ اور قومی اسمبلی سے برابر برابر ممبران درکار ہوتے ہیں اور اس لیے پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ گیا کہ ہمیں پارلیمانی کا ہاؤس نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں وہاں پر واپس جانا چاہیے تاکہ ہم انہی گرانڈ شیٹ اپ کے لیے مشاورت کا عمل شروع کر سکیں تو پی ٹی آئی ممبران نے ابھی ذہن بنایا سپیکر کو درخواست دینے کے لیے راجہ پریود اشرف صاحب نے جو پہلے فلور آف دہ ہاؤس رولنگ دے چکے ہیں کہ جب تک ہینڈ ریٹن استیفہ نہیں آتا میں ممبران کے استیفہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اور قاسم خان سوری جو کہ سابق سپیکر سابق کے ڈیپٹی سپیکر اور ایکٹنگ سپیکر تھے ان کی رولنگ کو ختم کرتا ہوں اور ممبران کی جو استیفہ انہوں نے ایکسیپٹ کر کلیکشن کمیشن کو بجوائے تھے ان کو واپس لیتا ہوں پھر ہم نے دیکھا کہ راجہ پریود اشرف نے اپنے اس بیان سے بھی اپنی اس رولنگ سے بھی رو گردانی کی یو ٹرن لیا اور سیاسی طور پر فیصلہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کی فیصلے کے بعد کہ وہ اسمبلی واپس آ رہی ہے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی واپس آ رہے ہیں فوران سے پہل استیفہ منظور کر لیا نہ صرف استیفہ منظور کیے الیکشن کمیشن کو بجوائے دیئے الیکشن کمیشن نے بھی within منٹس within ڈو منٹس انہیں سارے استیفے ایکسپٹ کر لیا پینتیس اور پینتیس ستر استیفے ایک ساتھ گیارہ استیفے پہلے ایکسپٹ ہوئے ایک واپس ہوا اسی اور اس کے بعد تینتالیس تو کل اسی اور تینتالیس جی ہو گئے ایک سو تئیس استیفے انہیں ایکسپٹ کر لیا ایک سو تئیس میں سے ناظرین تریانوے جنرل نشستیں ہیں تیس جو ہیں وہ ریزرو ہیں ان میں اقلیتی بھی ہیں اور خواتین کی مقصوص نشستیں بھی ان میں شامل ہیں تو یوں اب تریانوے نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زمنی انتخابات کرانے ہیں اور جو تیس نشستیں ہیں وہیں سے گیم شروع ہو گئے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے آئین بڑا واضح ہے قانون بڑا واضح ہے کہ جنرل الیکشن کے وقت جب پارٹی پوزیشن کی بنیاد کے اوپر ریزرو سیٹس الارٹ کر دی جاتی ہیں تو اس وقت جس پارٹی کو سیٹیں الارٹ کی جاتی ہیں اگر وہ سیٹیں کسی بھی ہو جیسے خالی ہو جاتی ہیں تو وہ سیٹیں اسی پارٹی کی ہوں گی یہاں پر راجہ ریاض پھس گئے ہیں یہاں پر وزیر آزم پھس گئے ہیں یہاں پر سپیکر بھی پھس گئے ہیں اور ان اس کلکولیشن کے اوپر زرداری صاحب کی کلکولیشن بھی بیٹھ گئی ہے ان کا حساب کتاب بھی جواب دے گیا ہے رانہ سناؤلہ خاجہ آصف خاجہ ساد رفیق مریم اورنگزیب مریم نواز شریف نواز شریف بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمن سب کی جو ہے وہ جو کلکولیشنز ہیں وہ جو جور توڑ ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے اور یہاں پر قدرت تحریک انصاف کو موقع فرام کر رہی ہے ناظرین ہوگا یہ کہ جو تیس ریزرو سیٹس ہیں تحریک انصاف کو ملیں گی تحریک انصاف اپنی الگ لسٹ الیکشن کمیشن میں دے گا ایک سے ڈیڑھ مہینے کا یہ پروسس ہے یا بیس سے پچیس دن کا پروسس ہوگا مہینہ سوہ مہینے کے پروسس ہے الیکشن کمیشن کو یہ ریزرو سیٹس کی لسٹ دے دیں گے ہو سکتا ہے یہی نام دے دیں الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کر دے گا اور جب یہ ریزرو سیٹس والے قومی اسمبلی جائیں گے تو سپیکر پابند ہوگا کہ ان میمبران سے وہ جو ہے وہ حلف لے اور جب یہ حلف لے لیں گے تو ان کی تعداد ہو جائے گی ناظرین کچھ پی ٹی آئی کے جو چھے سات لوگ اور بھی موجود ہیں جن کے ستیفیر بھی ایکسیپٹ نہیں ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو ان کی تعداد لگ بگ اٹھتیس سے چالیس ہو جائے گی اور بچارے لوٹے جو ہیں وہ بیس ہیں لہذا ان کو بامر مجبوری ان کی ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا پارلیمانی کمیٹی پھر ان کے پاس ہوگی عمران خان صاحب چاہیں تو وہ بھی کل قوم اسمبلی کے میمبر بن سکتے ہیں دیارہ ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور وہ اوتھ لیں گے اور ایک سیٹ ان کی ہو جائے گی اور وہ بھی موجود ہوں گے تو پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ راجہ ریاض صاحب کو ماننا پڑے گا اور جو صورتحال ہے ناظرین وہ ان سے پھر نکل گئی ہے تو یوں عدالت جائے بغیر بھی تحریک انصاف کے پاس قانونی آئینی پارلیمانی اخلاق کی سب اختیار موجود ہے کہ وہ راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے عدد سے ہٹا دے تو کیسی رہی یہ سٹوری سمجھ آ رہی ہو گیا آپ کو اب ناظرین دوسری سٹوری ہے کہ پجاب اور خیبر پختونخواہ کے اسمبلیوں میں الیکشنز ہونے ہیں گورنر کی طرف سے ابھی تک الیکشن کی پولڈے اناؤنچ نہیں کیا گیا الیکشن کی جانب سے دونوں گورنر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو ایک مراسلہ الگ الگ مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں دونوں اسمبلیوں کی تاریخ الگ الگ بتائی گئی ہے کیونکہ دونوں الگ الگ تاریخ میں خالی ہوئی ہیں تو اس الیکشن کی ہیٹ جو ہے وہ لندن تک فیر ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ روانہ ہو چکی ہے وہ کل پہنچیں گی ان کا استقبال ہونا ہے پہلے ریلی کا کہا گیا پھر ریلی نہیں ہے پھر ریسپشنز ہیں وہاں پر مریم نواز پہنچیں گی اور ریسپشن ہوگا اور اس کے بعد وہ جاتی عمرہ چلے جائیں گے اس کے بعد وہ الیکشن کمپین کریں گی لیکن پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیراعظم شہباز شریف آصف علی زرداری اور مولنا فضل الرحمان ان تینوں کی ایک تصویر بڑی پبلک ہوئی تھی جب عمران خان پرائم نسٹر تھے اور ان کو ہٹانے کی کوشن کی جاری تھی یہ تینوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے تھے تو اب یہی جو ٹرائکہ ہے ایک بار پہ رکٹھا ہے پچیس تاریخ کو آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں اس ملاقات میں سعاد رفیق یا سعادہ کی ساگدار ہوتے ہیں سیاسی صورتحال کے پر گفتگو ہوتی ہے چھبیس تاریخ کو وزیراعظم سے آصف علی زرداری اور مولنا فضل الرحمان ایک ساتھ ملاقات کرتے ہیں اس ملاقات میں بھی خاجہ آصف ہوتے ہیں یا سعادہ اور سعاد رفیق ہوتے ہیں سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے آج ایک بار پھر مولا فضل الرحمان وزیراعظم شباہ شریف سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات میں اسحاق دار اہد جیمہ اور امیر مقام وجود ہوتے ہیں اور سیاسی صورتحال کے اوپر تفسرہ کیا جاتا ہے تجزیہ کیا جاتا ہے ملاقات کی جاتی ہے اب صورتحال یہ ہے کیا پلیننگ ہو رہی ہے آخر کھچڑی کیا پک رہی ہے راجنٹ پلیننگ یہ ہو رہی ہے مختلف آپشنز حکومت کے زیرے غور ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے نہ ہو اور انہیں گرانڈ سٹپ آگے چلتا رہے قوم اسمبلی کی مدت تو ایک سال بڑھانے کا آپشن موجود ہے لیکن صوبائی اسمبلی بڑھانے کا آپشن نہیں ہے لہٰذا ان کو ہر حال میں الیکشن تو کرانا پڑے گا الیکشن نہیں کرانے تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا پر کسی عدالت سے رجوع کریں گے اور عدالت اگر یہ کہتی ہے کہ یہ آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ دو سو انیس بی ایس اکیس بائیس چوبیس تک جو ہے وہ جنگ بھی اگر ہو رہی ہے تو پھر الیکشنز ہونا ضروری ہیں اس طرح کے ان آرٹیکلز کے مطابق اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو یہ ریلیف فرام کرتی ہے تو سپریم کورٹ عدالت جو ہے ماظرد کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں عدالت اپنے موں کے اوپر کالک ملے گی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کانت ہوگی اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو پھر ان کو الیکشنز میں جانا پڑے گا پلاننگ کی جا رہی ہے آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے آئینی پروسس اختیار کیا جائے کل پرسوں سے خبریں یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ ہلکہ بنیہ ہوں گی مردوں شماری ہوگی اس کے بعد ہی معاملات ہوں گے لہذا الیکشن ہم تخیر کا شکار کر سکتے ہیں یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے اندر حقیقت نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوشش بھی کرے تب بھی یہ پروسس جو ہے اس کے لئے تھوڑا سا پروسس ناممگن سا ہوگا کیونکہ ابھی مردوں شماری تو پراپر شروع نہیں ہوئی مردوں شماری اگر لیٹ ہو جاتی ہے تب بھی کوئی ایسی آئینی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا آئینی شیک کیسی شامل نہیں ہے کہ مردوں شماری اگر چل رہی ہو اور اس میں الیکشن نہیں کرائے جا سکتے ایسا کچھ نہیں ہے قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر مردوں شماری ہو جائے اس کے افیشل ریزلٹس سامنے آ جائیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر باؤنڈ ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے لیکن الیکشنز آ گئے ہوں آئینی طور پر اسمبلی کی مدد پوری ہو چکی ہو اور مردوں شماری یا پھر اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہو قبل از وقت اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور انتخابات ہوں تب مردوں شماری کے ریزلٹ آ بھی جائیں تو پرانی مرد حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کمیشن کو کرانے ہوں گے کیونکہ اسمبلی کا رہنا ضروری ہے لہذا یہ جو خواہشات کے اوپر مبنی خبریں چلا رہی ہیں یا پھر یہ جو الیکشن ڈیلے کرنے کا پلاننگ کی جا رہی ہے ان کے لئے بہت بڑی خوفنات اور پریشان کن خبر ہے یہ تھاج کا بھی لاغ مجھے زیادت دیجئے اللہ ہم سب کھانی ناصر ہو